اسلام علیکم جی تو آج کے ماری ویڈیو ہے کہ کنال پٹواری کے جو فائنل سیلیکشن کے جو میرٹلیسٹ آ رہی ہے وہ کیا اب بھی پنتالیس دن کے بعد ہی آئیں گی جیسے پہلے کنال پٹواری سرکل جو ہیں جس میں مارے پاس دیبالپور کا آیا تھا اس کے علاوہ باقی دو تین اور آئے ہیں تو کیا اب جو مارے پاس نئے ریزلٹس باقی ریزلٹس آئیں گے کیا وہ بھی پنتالیس پنتالیس دن کے بعد آئیں گے یا پہلے آ سکتے ہیں یا پھر کتنا ڈائم لگ جائے گا کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تقریبا اس میں پہنے دو سال ہو گئے ایک جاوبز کو آئے ہوئے اور اس کا ڈیٹن ٹیسٹ ہوا ٹیپنگ ٹیسٹ ہوا پھر اب انٹرویو ہوا پھر اس کے بعد اب فائنل سیلیکشن کے لیے بچوں کو اتنا لمبا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کیا اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو ابھی نئے ریزلٹس باقی ری ریزلٹ آنے وہ کتنا دن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کے پر بات کرتے ہم اگر آپ چلنے پر پہلی دفعہ سبسکرائب کر لیں اور بیل اکنوں کو دباہ لیں تاکہ آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ اب تک ٹیملی پہنچا کے جی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جیسے پہلے تو ہمارے پاس جو تین سے چار سرکل کا ریزلٹ آیا تھا اس کے اندر جتنے بھی ریزلٹس آئے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہی تھے کہ پنتالیس پچاس دن کے بعد آ رہے ہیں اور تقریبا کچھ اجلا کے اندر تو ساٹھ سٹھ دن بھی ہو چکے ہیں تو ابھی جو ریزلٹ اکٹھے آئے ہیں مطلب ایک دن پہلے ایک دلٹ آیا پھر اس کے دو دن چھوڑ کے پھر جیسے جو چار تاریخ کو چار اکتوبر کو دلٹ آیا پہلے دو اکتوبر کو دلٹ آیا ایک دلٹ آیا پھر چار کو آیا تو اس چیز سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب پنتالیس پچاس دن والا جو رولز ہیں کیونکہ ابھی پی پی سی کے بعد جی ایسے سے دن گزر رہے ہیں وہ گریجولی ریزلٹ بھی پیچی جا رہے ہیں نئے ایڈورٹائجمنٹ بھی آ رہے ہیں تو مطلب ان کا کچھ کام کا برڈن کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ ریزلٹ نکالے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اکتوبر کے اندر اسی منت کے اندر کافی ریزلٹ آ جائیں گے اور اس میں ہو شکتہ بہاولپور کا بھی آ جائے بہاولنگر کا بھی آ جائے اور بھی باقی جتنے ازلا ہیں ان کے بھی ریزلٹ آ جائیں گ گا اور ابھی مطلب کسی دن دو دو تین دن بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بس اب جو اتنا ویٹ کر لیا ہے تھوڑا سا اور ویٹ کریں تھوڑا سا اور پیشنٹ دیکھائیں کیونکہ بچے ڈیلی مجھے میسیج کر کے پوچھ رہتے ہیں ورشب پر بھی اور کمنٹ کے اندر بھی کسر باقی ریزلٹ کب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اب جلدی کو امید ہے کیونکہ اب جو چار تاریخ کو چار اکتوبر کو اکٹھے ریزلٹ آئے ہیں اس جی سے ہی امید جا گ نہیں ہوں گے جتا زیادہ پہلے لگ رہے تھے تو آپ لوگوں نے بس پیشنز دکھانا اور انشاءاللہ اکتوبر کے اندر کافی ریزلٹ آ جائیں گے تو آپ نے اور اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کریں اور بھی جابز کافی اچھی اچھی ہی ہوئی ہیں اسسنٹ کی آئی ہوئی ہے اسنٹ گیڈ میں جو اسنٹ جی اے ڈی میں اپنے پلائی کیا ہوگا تو اب یہ تو آپ کے انٹرویو ہو چکا ہے اور آپ کیا کریں آپ نئے جو آپ کے ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور انشاءاللہ یہ بھی یہاں پر بھی آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا تو اب انشاءاللہ امید ہی ہے کہ آپ کے جو ریزلٹ آئیں گے وہ جلدیل دی آئیں گے دعا میں یاد رکھے گا stay tuned اللہ حافظ